عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جب جنت البقی کے مزارات کی تعمیر کی بات ہو یا اولیاء اللہ کی قبور پر عمارت بنانے کی یا آئمائی اہل بیت علیہ السلام کے روزات کی زیارت کا تذکرہ ہو تو وہ لوگ جو بدت و شرک کے پتوے لگاتے ہیں وہ عموماً جس حدیث کا سہارا لیتے ہیں آج میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ اس حدیث کا قبروں کو اٹھا دینے مزارات کو مسمار کر دینے اور جنت البقی کو ویران کر دینے سے کیا کوئی تعلق بنتا ہے وہ حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ کے لیے ارشاد فرمایا اتخذ قبورہ انبیاء اہم مساجدہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جڑھا بنا لیا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات سے ملا فرمایا میں اس حدیث کی سنت پر بات نہیں کرنا چاہتا میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا اہل تسنن کے بہت بڑے محدث آٹھمی صدی حجری کے ابن حجرِ اسقلانی المتوفہ 852 حجری کے جن کو امام المحدثین کہا جاتا ہے وہ اس حدیث کے ذہن میں کیا لکھتے ہیں ابن حجرِ اسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری فی شرح صحیح بخاری تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ شارح صحیح بخاری اس حدیث سے جو مفہوم لے رہے ہیں کیا آج بھی علماء اس حدیث سے وہی مفہوم اخص کرتے ہیں دیکھئے اگر اس حدیث کی سنت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے مفہوم کو غلط بیان کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بدت و شرک کے نام پر دھوکہ دیا گیا ابن حجرِ اسقلانی اس حدیث کے ذہن میں لکھتے ہیں لَمَّا كَانَتِ الْيَهُودُ وَنَّسَارَا يَزْجُدُونَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ تَعْزِیمًا لِشَانِهِمْ وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَتًا يَتَوَجْهُونَ فِي السَّلَاةِ نَحْوَهَا وَاتَّخَذُوهَا اَوْسَانًا لَعْنَهُمْ وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ اَنْمِسْلِ ذَالِكْ دیکھیں یہ عبارت آپ کو واضح نظر آ رہی ہے اس حریم پر ابن حجرِ اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے اور ان کی قبروں کو قبلہ خرار دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات سے منع فرمایا جو بالکل واضح بات ہے سجدہ صرف اور صرف اس وحدہ لا شریف کی ذات کو ہے عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اس کے بعد ابن حجرِ اسقلانی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی صالح کی قبر کے جوار میں دیکھئے فَا أَمَّا مَنِتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جوارِ صالحٍ اگر کوئی کسی صالح کی قبر کے جوار میں قرب میں مسجد بنائے اور اس کا مقصد اس جگہ سے تبرک حاصل کرنا ہو تو یہ جائز ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ جب امام المحدثین ابن حجرِ اسقلانی شارح سہی بخاری یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک سالے کی قبر کے آہاتے میں مسجد تعمیر کرنا جائز ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی حضرتِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسالت کا ٹکڑا ہے ان کی قبر کے قرب میں ان کی قبر کے جوار میں مسجد یا مزار تعمیر کرنا بیدت و شرک کیسے ہو جائے گا ابن حجرِ اسقلانی نے تو اس حدیث سے قبر کے قرب میں قبر کے کنارے قبر کے قریب مسجد اور امارت تعمیر کرنے اور اس جگہ سے تبرک حاصل کرنے کے جواز کو ثابت کیا ہے نہ کہ بیدت و شرک کو ثابت کیا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ شارح صحی بخاری زیادہ فہم حدیث رکھتے ہیں یا یہ آل سعود زیادہ فہم حدیث رکھتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ بات واضح ہے کہ صرف اور صرف اہلِ بیت علیہ السلام سے بہت زور عداوت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرتِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام نواسہ رسول امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے قبور کو اور مزارات کو مسمار کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے تمام آثار کو آہستہ آہستہ مٹایا جا رہا ہے اور امت مسلمہ خاموش ہے ہر امت اپنے نبی کے آثار کو محفوظ کرتی ہے یہ مسلمان کیسے ہیں جو اپنے نبی کے آثار کو مٹانے پر آماد آئیں اور میں آخیر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک آیت یا ایک حدیث لاکر دکھا دی جائے جو مزارات کو مسمار کرنے کے جو روزات کو منحدم کرنے کے جواز کو ثابت کرتی ہو یعنی آج آپ دیکھیں کہ آباد ہے پورا مدینہ اور بیران ہے قبر زہر اشہد ان امیر المؤمنین علی وعلی اللہ امیر المؤمنین علی وعلی اللہ